السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم کوئٹ کی کچھ بڑی اور امپورٹن نیو جو آپ تمام دوستو کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں جسا کہ آپ لوگوں کے بہت سارے سوال ملنے ہیں اسی کے حوالے سے یہ ویڈیو جو ہے وہ خاص طور سے ہونے والی ہے بہت سارے دوستوں کے سوال یہ آ رہے ہیں کہ بھائی جو آپ بتا رہے ہو کہ 24 جنوری سے 6 فروری تک جو فلائٹ کوئٹ کی اندر آئے گی اس پر صرف اور صرف 35 مسافر سفر کر سکیں گے تو کیا یہ پابندی جو ہے جو فلائٹ کوئٹ آئے گی اس پر ہی لاغو ہوتا ہے یا جو فلائٹ کوئٹ سے جائے گی اس پر بھی لاغو ہوتا ہے تو آپ کو دعا دیں کہ یہ پابندی جو فلائٹ کوئٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر آئے گی مسافروں کو لے کر اس پر یہ پابندی لاغو ہوتا ہے کہ ایک فلائٹ میں 35 مسافر سے زیادہ سفر نہیں کر سکتے ہیں جبکہ جو فلائٹ کوئٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے جائے گی کسی دیس میں اس پر یہ پابندی لاغو نہیں ہوتا ہے یعنی کہ کوئی فلائٹ انڈیا جا رہی ہے کوئی بھی اور بھی دیس جا رہی ہے تو اس پر یہ پابندی نہیں لاغو ہوتا ہے یہ پابندی صرف اور صرف جو فلائٹ انٹرنیشنل لیبل پر کوئت کے اندر آئے گی اور مسافروں کو لے کر آئے گی اور اس فلائٹ میں 35 سے زیادہ مسافر نہیں ہونے چاہیے یہ پابندی صرف ایسی فلائٹوں پر لاغو ہوتا ہے جو کوئت کے اندر آئیں گی اس کے علاوہ بہت سارے دوستوں کی یہ سوال آ رہے ہیں کہ بھائی جیسا کہ ابھی دومیسٹک ورکر کے لیے فلائٹیں جو ہیں وہ کوئی سرکار چلا رہی ہے انڈیا سے بھی اور فلیپین سے بھی تو کیا دومیسٹک ورکروں کو بھی 35 سے زیادہ نہیں لے کر جائے جائے گا تو آپ کو دعا دیں کہ کسی بھی فلائٹ میں 6 فروری تک جو بھی فلائٹ کوئی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر مسافروں کو لے کر جائے گی اس فلائٹ میں 35 سے زیادہ مسافر ایک فلائٹ میں نہیں ہونے چاہیے 35 مسافر حد ہے 35 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے یہ رولز جو ہے کوئی ڈی جی سی اے کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اور یہ رولز بنایا گیا ہے منشری آف ہلت کی طرف سے یعنی منشری آف ہلت نے دیکھا ہوگا کہ کرونا وارث کے جو کیس ہیں اس کے مد نجر رکھتے ہوئے ابھی یہ موجودہ جو رولز ہے وہ جاری کیا ہے اور چھے فرورز تک یہ رولز رہے گا اس کے بعد ختم کر دیا جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد جس طریقے سے ابھی تک لوگ سفر کر رہتے اسی طریقے سے انشاءاللہ پھر آگے سفر کر سکیں گے اب ٹکٹ جو ہے وہ تھوڑے بہت تو مہنگے ہوں گے ہی کیونکہ کہاں کتنے مسافر سفر کرتے ہیں فلائٹ کے اندر اور کہاں صرف 35 مسافر سفر کریں گے تو اسے میں ٹکٹ جو ہے وہ کافی زیادہ مہنگی ہو جائے گی تو آپ لوگ اگر دبائی میں ہیں یا پھر اگر آپ دبائی جا رہے ہیں تو پھر آپ جا سکتے ہو دبائی سے یا پھر اگر آپ ڈاریک فلائٹوں کے جریعے جانا چاہتے ہیں جسے کی جو ڈومیسٹرک ورکر ہیں ان کے لئے ڈاریک فلائٹیں بھی چل رہی ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ چھے فروری تک اگر ویٹ کر سکتے ہو تو ویٹ کر لے کیونکہ چھے فروری کے بعد ہو سکتا ہے انساللہ حالہ جو ہے وہ نورمل ہو جائیں اور جس طریقے سے ابھی مصافر فلائٹوں میں سفر کر رہے ہیں اس طریقے سے آگے بھی سفر کرنے لگیں تو آگے جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی وہ آپ نوستوں کے ساتھ سیر جرور کریں گے باقی آپ خوش تمزدار ہیں اپنے حساب سے آپ بہتر دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اسی حساب سے آپ کر سکتے ہیں چلیے پھر ملتے ہیں اپنا خیال ہو کہ خدا حافظ